اور قیدیعظم میڈیکل کالیج بہاولپور کی رہائشی کالونی میں ریٹائر افسران کا راج ہے پرانسفر ہونے والے ڈاکٹرز بھی تاحال سرکاری رہائش گاہوں میں مقیم ہیں ڈاکٹرز نے گھروں میں پراؤٹ کلینکس اور رہ کانونی لیبورٹویز بھی قائم کر لی پرنسپل اور انتظامیہ بھی گھر خالی کروانے میں ناکام رہی قیدیعظم میڈیکل کالیج بہاولپور کی رہاشی کالونی میں ریٹائر اور ٹرانسفر ہو جانے والے ڈاکٹرز نے اتحال سرکاری رہائش گاہیں خالی نہیں کی پرنسپل قیدیعظم میڈیکل کالیج نے کہا ہے کہ جو ڈاکٹرز ریٹائر یا ٹرانسفر ہو چکے ہیں انہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر خالی کر دیں کچھ لوگ ایسے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جن کو خالی کر دینا چاہیے تو میں انہوں سے پرسلی بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں آفیشلی بھی ان کو لیٹر دیا ہے اور انہوں نے پرامس بھی کیا ہے کہ وہ بہت جلد وہ گھروں کو خالی کر دیں گے پرنسپل کا کہنا تھا کہ جب کوئی ڈاکٹر کسی گھر میں رہ نہیں رہا تو اسے وہاں پریکٹس کرنے یا لیبارٹری کام کرنے کی اجازت نہیں کہ کچھ گھروں میں وہ لوگ رہائش پذیر نہیں ہیں مگر پریکٹس کر رہے ہیں تو اس سلسلے کے اندر میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے ریکویسٹ کروں کہ وہ اپنا کالونی سے باہر اپنی پریکٹس کو شفٹ کر لیں جو ڈاکٹر ملتان اور لاہور سمیت دیگر شہروں میں ٹرانسپل یا ریٹائر ہو گئے ہیں وہ ابھی تک گھروں کو خالی نہیں کر دہے ان میں سے کچھ ڈاکٹر کے گھروں کو دوسرے ڈاکٹر کو الاؤٹ بھی کر دیا گیا ہے کیمرمین اکرم شہین کے ساتھ اتحالہ شاری بہابل پور